طالبان بار بار بھارت کو ایشورنس دے رہے ہیں کہ ہماری درتی آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی بلکہ بھارت سے مدد کی درخواست پر کر رہے ہیں طالبان سے بھی ان لوگوں کو کچھ چاہیے اور طالبان کو ان سے کچھ چاہیے اب جو طالبان کو چاہیے یہ پاکستان کے پاس ہے نہیں اور جو پاکستان کو چاہیے وہ طالبان دینا نہیں چلتا ہے وہ انجینا جولی ادھر چند لوگوں کے لیے روتی ہے تو اس کو مقبوضہ کشمیر فلسطین شام عراق کو ہی نہیں نظر آتا مسلمانوں کا خون خون کیا کوئی قیمت نہیں ہے کیا دنیا میں اس سے بہت زیادہ تکلیف پاکستان کو پہنچ رہی ہے میں اپنے مرک کو کھا لیے نہیں کر دوں پاکستان ایسے کر رہا ہے جیسے معشوقہ دھوکہ دے دیتی ہے کہ میری معشوقہ نے مجھے دھوکہ دے دیا کسی اور سے بات کر رہی تھی میرے پیٹ پیچھے پاکستان کو اپنا کو ممولی نہ سمجھیں دنیا کب دیکھیں آپ نے دنیا کو راستہ دی ہے طالبان کو ایک بات تو سمجھ میں آگئی ہے یہ جو پاکستان کا گانا گاتے تھے وہاں سے تو کچھ ملنا ہے نہیں پاکستان کی سوبرینیٹی نہیں مانتا ہے یہ پاکستان کو سمجھنا پڑے گا ابھی نندن کو واپس کیا اس کو قتل ہونے سے بچایا ہمارے لوگوں نے یہ کون جانوار ہیں اب بھارت ایک درندہ ہے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے ساڑھے تین سو کلومیٹر میں سر افغانستان سے لے کر سیدھا کسیدھا شنگیاں پروانسل ویگر مسلمان ماں پہ ہیں وہاں فائٹنگ آور اف انڈیپیڈنس اگنس چائنہ تو چائنہ کو در تو لگے گا سر اس میں کوئی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے چائنہ کا در واجب ہے جو ظلم کشمیریوں پہ کر رہے ہیں اس کی وجہ ہم پاکستانی ہیں جائیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے یو ایسین افغانستان سے نکلنے کے بعد ٹالیبان نے بھارت سے باتچی شروع کر دی ہے یہ بھارت افغانستان میں واپس آئے اور جو پروڈیکٹس چل رہے تھے وہ دوبارہ شروع کرے اور بھارت سے ٹالیبان کو ہر طرح سے مدد بھی چاہیے دوسری اور افغان پاکستان بورڈا پہ ٹالیبان اور پاکستان میں محول گرم ہو گیا ہے ڈیورین لائن کو لے کے اور وہاں پر گولیاں چلی ہیں جس سے دو پاک آرمی کے لوگ بھی مار دیے گئے ہیں پاکستان کو اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ٹالیبان بھارت سے بات کر رہا ہے اور پاک سے لڑائی آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ تاہیر گورا صاحب اور ریٹائر میجر گورب آرے جی کی ڈسکشن اور پاکستانی میڈیا کی ہوایاں اڑے ہوئی ہیں کی کیا سوچا تھا اور یہ کیا ہو گیا ہے ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی زور دبائیے اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائی بھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیے جائے ہند جائے بھارت طالبان بار بار بھارت کو ایشورنس دے رہے ہیں کہ ہماری درتی آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی بلکہ بھارت سے مدد کی درخواست بھی کر رہے ہیں طالبان آج کے دن اپنا جکھاؤ صرف پاکستان کی طرف نہیں رکھنا چاہتے بلکہ پاکستان کو تو وہ ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے ریسنٹلی اقتدار میں ایک طرح سے آ چکنے کے بعد یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے اور بھارت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے اپنا کانٹینیو کیجئے جس طرح آپ ہمیں پہلے مدد دیتے رہے اسی طرح اور مدد دیجئے اور انویسمنٹ بھی کیجئے طالبان کو ایک بات تو سمجھ میں آگئی ہے یہ جو پاکستان کا گانا گاتے تھے وہاں سے تو کچھ ملنا ہے نہیں طالبان سے بھی ان لوگوں کو کچھ چاہیے اور طالبان کو ان سے کچھ چاہیے اب جو طالبان کو چاہیے یہ پاکستان کے پاس ہے نہیں اور جو پاکستان کو چاہیے وہ طالبان دینا نہیں چاہتا ہے اس میں اگر میں سمپلیفائی کر دوں سر طالبان کو چاہیے پیسے بہت سارے سر زبردست کسان کا بلیونز او ڈالرز چاہیے اور یہ پاکستان دینے کے اس میں نہیں ہے سر it is in no condition to give any money اس کے پاس خود ہی نہیں ہے سر I think 150 پلس بلیون ڈالرز کا کتنا وہ کرز میں دوب چکا ہے پاکستان I don't know the exact figure but پاکستانی میڈیا کافی پریشان ہے اس document سے جس طریقے سے سمجھا تھا پاکستان میں کی افغان طالبان اس کی back pocket میں رہے گا افغان طالبان ویسے behave نہیں کر رہا سر افغان طالبان میں بولا ہے کہ ٹی ٹی پی سے بات کرنی ہے خود بات کر لو چائنا کو بولا ہے کہ اپنی اقلیتیوں جو اقلیت ہیں ان کا دھیان رکھیا so طالبان is not behaving like طالبان should اور طالبان نے اس لیے انڈیا چائنا سب سے بات کری لیکن انڈیا میں خاص انٹریسٹ کیوں دکھا رہا ہے کیونکہ طالبان کو ایک چیز پتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے انڈیا کہ پیسے لگائے گا افغانستان میں پھر بولے گا کہ یہ گروی رکھ دو یہ حامد کرزائی انٹرنیشنل ائرپورٹ گروی رکھ دو اتنی زمین گروی رکھ دو کابل کندہر گروی رکھ دو انڈیا ایسا نہیں کرتا کبھی انڈیا نے ہاتھ تک نہیں کر رہا ہے چین آئے گا چین پکہ سب سے پہلے بولے گا کہ مزار شریف گروی رکھ دو ایک شہر گروی رکھ دو کیونکہ تمہارے شہر کی value ویسے بھی کم ہے کوئی انڈسٹریل بیس تو ہے نہیں تو اس لیے یہ گروی رکھ دو something like that سو اب انہوں نے بات کری iron ore کے بارے میں بڑی زبردست ایک بات کری طالبان نے کہ جو لوہا زمین سے نکلے گا آپ وہ بھی آپ انڈیا کو ہم کونٹریکٹ دینا چاہتے ہیں آپ آئیے اور لوہا نکالیے تو یہ سب کر رہا ہے اس سے بہت زیادہ تکلیف پاکستان کو پہنچ رہی ہے کہ جیسے کسی سگے بھائی نے دھوکا دے دیا ہو کہ تم انڈیا سے کیسے باتچیت کر رہے ہو تو طالبان بھی یہ پوچھ رہا ہے کہ سب انڈیا سے باتچیت نہیں تو آپ پیسے دے تو اگر آپ کے پاس ہیں تو کہا پیسے تو نہیں لیکن تو انڈیا سے بات کیسے کر سکتے ہو تو یہ بڑی ایک کومیڈی ٹائپ کی چل رہی ہے ابھی طاہر صاحب اس بری فنی کہ مطلب جس طریقے سے طالبان ریچ آؤٹ کر رہا ہے اور پاکستان ایسے کر رہا ہے جیسے ماشوکہ دھوکہ دے دیتی ہے نا یہ بہیوئنگ لگ دائٹ کہ میری ماشوکہ نے مجھے دھوکہ دے دیا اس فنس کو نہیں مانے گے تو پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ پاکستان کی سوورنٹی مانتے ہیں جو پاکستان کا نقشہ ہے اور پاکستان کو پوچھنا چاہیے بلنٹلی طالبان سے پوچھنا چاہیے کیا یہ جو پاکستان کا نقشہ ہے کیا آپ مانتے ہیں پاکستان کا نقشہ ہے آپ بتائیے کیا آپ مانتے ہیں اس کو صرف دیورن لائن کی بات نہیں ہے کہ ہم لائن کو نہیں مانتے لائن کی اپنے آپ میں کوئی بجود نہیں ہے اس لائن کی امپورٹنس اس لیے ہے کیونکہ وہ دو ملکوں کے بیچ میں بورڈر ہے تو ایک ایک ملک اگر یہ کہہ دے اور اشرف گنی کی سرکار ہو ٹھیک ہے سر اس کے پہلے حامد کرزائی کی سردار ہو عبداللہ عبداللہ ہو آج کی تاریخ میں ملہ برادر ہو اکن زیادہ ہو ایکس وائی زیڈ جو ہو جو کابل کی گردی پہ بیٹھا ہے اس نے کبھی دیورن لائن نہیں مانی پہلے پہ چپتر سال میں تو اس معاملے میں صرف اس معاملے میں چاہے وہ اشرف گنی ہو چاہے وہ ملہ برادر یہ سب برابر ہیں پاکستان کی سوورینیٹی نہیں مانتے ہیں یہ پاکستان کو سمجھنا پڑے گا اور دوسری بات اثرات کی چائنا کو در تو وہی ہے ناپنا شنگیاں کہیں تو در ہے چائنا کو چائنا کو کیا برک پڑتا سب what does چائنا care اب روز بم مارو روز سوسائٹ بومنگ کرو آفگانستان میں چائنا کی طرف کچھ مت کر کے دیکھنا اگر چائنا کو کل آئرین کلیڈ گیرینٹی مل جائے اور چائنا کو ایک پیسج مل جاتا ہے واخان کوریڈور سے گھوم کے آپ کا ایران کی اور چائنا کو کوئی فرق نہیں پڑتا سب چینیوں کو کب سے human rights کے بارے فرق پڑتا لگا پر چائنا کو پتا ہے کہ اگر extremism کی آگ جو کی already بھڑک رہی ہے اور چائنیز حلکی بات نہیں کرتے سب پاکستانیہ جیسے نہیں جیسے شیخ رشید نے کچھ بھی بول دیا you know today's friday آج چھٹی ہے چلو کچھ بول دیتے ہیں ایسا نہیں ہے چائنیز تو بڑے نابتول کے بولتے ہیں چائنیز جو ہے کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں مشہور ہے چائنیز کے بارے میں کہ بات ایسے کرتے ہیں جیسے کرز دے رہے ہیں وہ اتنے نابتول کے بات کرتے ہیں تو چائنیز نے یہ اگر بولا ہے کہ extremism پر آپ control ڈٹھیں اس کا مطلب چائنیز کو ڈر ہے کہ اس کا بلو بیک ہوگا اور کتنا دور ہے سر واکان کوریڈور تین سو سالہ تین سو کلومیٹر بس that's it سالہ تین سو کلومیٹر میں سر افغانستان سے لے کر سیدھا کسیدھا شنگینگ پروونسل ویگر مسلمان وہاں پہ ہیں who are fighting a war of independence against چائنہ تو چائنہ کو ڈر تو لگے گا سر اس میں کوئی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے چائنہ کا ڈر واجب ہے ہم کہتے ہیں عالمی ضمیر کہاں ہے یہ برای خیال میں ہم کہنا بند کر دیں عالمی بے ضمیریت کی بات کریں میرا خیال ہے عالمی ضمیر ہے ہی نہیں اور دوسرا بڑی صاحب ہے یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں نا دل خون کے آنصور ہوتا ہے ایک یہ جو بڑا ڈیموکریسی اور یہ جو امریکہ اسے مقموضہ کشمیر نہیں نظر آتا مجھے بتائیں ادینہ جولی ادھر چند لوگوں کے لیے روتی ہے تو اس کو مقموضہ کشمیر فلسطین شام عراق کوئی نہیں نظر آتا مسلمانوں کا خون خون کیا کوئی قیمت نہیں ہے کیا دنیا میں میں یہ ایک اور بھی بڑی صاحب یہ جو بڑی ڈیموکریسی ہے اور بڑی وہاں کبھی یہ نہیں ہوا ملک صاحب کبھی مارشلہ نہیں لگا کچھ جانوار حکومت کرتے دیکھو ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے ان کے ان کے جاسوس کو دواکے کرتا تھا ہم نے عالمی قانون کے مطابق جو ہے ان کو دی ابھی نندن کو واپس کیا اس کو قتل ہونے سے بچایا ہمارے لوگوں نے یار یہ کون جانوار ہے نہیں وہ ٹھیک ہے عالمی ضمیر کی آپ بات کریں مگر ہمیں بھی تو سوچنا چاہیں ہم بھی تو ابھی تک حفاظوں میں ہی ہیں مطلب مجھے پریکٹیکلی کیا کیا آپ تو سیلف کنڈیمنیشن پہ آ جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں میں اپنے مرک کو کھا لیے نہیں ہم بھارت ایک درندہ ہے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے پاکستان کی آپ پاکستان کو اپنے کو معمولی نہ سمجھیں دنیا کب دیکھیں آپ نے دنیا کو راستہ دی ہے ہم آپ کو اگر کام کرتے ہیں ملک صاحب مجھے بریک لینے ہیں ملک صاحب مجھے بریک لینے ہیں انڈیا جو ظلم کشمیریوں پہ کر رہے ہیں اس کی وجہ ہم پاکستانی ہیں ملک صاحب مجھے بریک لینے ہیں